میں چیلنج کر کے کہتا ہوں ملک میں اور عالم میں ملک میں خاص طور پر ہمارے اسلام جو آج باقی ہیں وہ کیا پروفیشنلز کے ذریعے سے باقی ہیں بتاؤ کھل کے جواب دو یہ فقیروں کے ذریعے سے یہ مدرسے والوں کے ذریعے سے یہ تبلیغ کے غریب لوگوں کے دم سے جن کو اے بی سی ڈی بھی نہیں آتی کیا تبلیغ سے بلکر پروفیشنلزم پروفیشنلزم تم دنیا میں کسی گروپ میں دکھا سکتے ہو پروفیشنلزم کہتے کہ تم کو اس کی سپیلنگ بھی نہیں بھارو میں چالیس سال تبلیغ میں میں نے ٹھوکنیں کھائی ہیں اور میں نے یہ تک کہا ہے حضرت جی کی سامنے کہا ہے کہ تبلیغی جماعت کے جو سسٹم ہے یہ پوری دنیا کی حکومتیں چلا سکتا ہے اور مسجد سے چلا سکتا ہے نو سیکریٹیریر نوہیں مسجد سے بیٹھ کر پوری ملک کی حکومتیں چلا سکتی ہیں کیا دیکھا ہے تمہیں بھائی پروفیشنل پروفیشنل پروفیشنلزم کیا ہے یہ مروب کرتے ہوں ان الفاظ سے بنگلہ دیش کے اجتماع میں جب میں گیا تو میں دیکھ کر حیران دہوں مجھے لے گئے وہ کنٹرول لوم میں بنگلہ دیش اجتماع کا کنٹرول لوم یہ کنٹرول لوم تو میں اپنی اور آپ جیسی بے خوفوں کیلئے کہہ رہا ہوں ان کے ہاں اس کا نام تھا نظم کا کمرہ اس کو انگلہ دیش میں کنٹرول لوم پیشاب اور یورین جناب یورین کر لے جارے ہیں جی 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 تینکیو ویری میچ آپ پشاک بن جارے ہیں کیا حلوڑا کیا بدتمیزی کے لوگ اچھا بھئی یورین پھر اتنی مقدس چیز ہے تو ناشتے میں شامل کی گئے آج دجیاں اڑاؤں گا میں پروفیشنلزم بھئی بنگلہ دیش کے اشتماع بھی گیا اللہ تقریباً بیس لاکھ کا مجموع میدانِ عرفات کے بعد دنیا میں سب سے بڑا مجموع بنگلہ دیش کے اشتماع میں ہوا کرتا تھا اب کتنا ہوتا ہے میں نہیں یادتا اب تو جماعت کے بھی چکڑے ہو گئے وہ لوگ مجھے منتظمین حضرات حضرت جی نے فرمایا کہ ان کو لے جاؤں اب وہ جہاں کہ وہاں جاکہ میں بیٹھا تو پورا ایک الیکٹرک کا بورٹ لگا ہوا تھا زبردست بہت بڑا اس کے سویچز تھے اس کے بٹن تھے اور درمیان میں بلب لگے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت دھاکہ کا حلقہ پندال میں کہاں بیٹھا ہے کس نمبر پر ہے آپ کو بتائیں انہوں نے بٹن دبایا اور وہ بلب جل گیا اور پتا چلا کہ پلر نمبر دو سے تیئیس کے پاس دھاکہ کا حلقہ بیٹھا ہے کوئی کیمرہ نہیں کوئی سی سی ٹی وی نہیں اور یہ منتظمین نہ پین شٹ پہنے تھے نہ کچھ کرتہ پجامہ بھی نہیں پہنے تھے کرتہ اور بنگالی لونگی پہنے تھے اور یہ کون تھے ہیں چیف انجینئر حضرت نوکھالی کا مجمع کہاں بیٹھا ہے حضرت چٹکان کا مجمع کہاں بیٹھا ہے آپ بٹن دبائیے اب پتا چاہے ہیں اب آپ کو جانا کس راستے سے اسی میپ میں راستے ہیں تاکہ مجمع کے اندر آپ کو پھاندنا نہ پڑے انہوں نے راستے بنائیں اور اس اپنے بنائے ہوئے میپ میں یہ ہے کہ آپ کو اگر چٹکان کے ساتھیوں سے ملنا ہے تو آپ جائیے یوں جائیے یوں جائیے وہ راستہ اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال کے وہ آپ کو دے دیں گے آپ جائیے بغیر کسی ریبر کے آنکھ بند کر کے آپ اسی جگہ پہنچیں گے پچیس لاکھ کے مد یہ انتظام سعودی گورنمنٹ نہیں کر باتے تم ہمیں پروفیشنلین سکھانے آئے ہو میں کان پکڑ کے اٹھا پٹھی کرواؤں گا اسے پروفیشنل سکھانے تم نے دیکھے ہی کچھ نہیں ہم کسی پروفیشنل سے معروض نہیں صحابہ سے بڑھ کر کوئی ہے پروفیشنل سجنہ سلمان فارسی کی یہ ڈیفنس اپینین کہ ٹرنچس کھو جی جائیں خندق کھو دے جائیں میں نے خندق لغنی بولا اس سے پہلے پڑے لٹھوں کا لفظ بولا ہے ٹرنچس یہ ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے اور ڈیفنس کی سائنس کا ایک عجیب غریب مشورہ تھا جو سجنہ سلمان فارسی ہے تو کون سے ڈیفنس کوالی سے پڑھ کر آئے تھے میاں اگر اللہ والوں کی منشاہ پر چلو گے تو زہانت کی بارش ہو گے اللہ دل و دماغ کو کھول دیں گے تم نے ابھی تک اللہ والوں کی صحبت کا کوئی اثر نہیں دیکھا تم جانتے ہی نہیں تم الفاظ سنتے ہو روحانی دل سے دل والے استفادے تمہارے اندر ابھی آیا ہی نہیں بلکل نہیں غرور و تکبر اپنے ڈگری پر اپنے کسی ایکسپیرینس پر یہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے اور دین کے کاموں سے محروم کر دیتا ہے میں پھر اس سوال کو جو رہا تھا ہوں اسلام کی حفاظت اس ملک میں یونیورسٹی والوں نے کی ہے ملک میں یونیورسٹی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں تم لوگ تو ہوئی ملک میں یونیورسٹی والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جتے دو چار یونیورسٹی والے آپ بیٹھے ہیں ذرا کھڑے ہو کے جو بار میں آج چھوڑوں گا نہیں کس نے کی ہے خانکہ والوں نے تبلیغ والوں نے اور یونیورسٹی پروفیشنل یونیورسٹی والوں نے 99% اسلام کو بیچا ہے بیٹھ جاؤ ملک میں آپ بتائیں کریں ہو ہم مدرسے والوں کو سیدھا سمجھائیں انشاءاللہ ہم ایسی کی تحفیق کرنے والے ہیں بابا کی اور دو بابا ہیں ایک نہیں ایک لشد دو شد فخر کرو اپنے آقابر پر بلکل محروف مت ہو علماء ایسی انگریزی بولو کہ انگریز بھی خبرا جائیں کہ بھئیہ یہ کونسی لارڈ مارٹن کپ ہوتا ہے ایسی انگریزی بولو ایسی عربی بولو تمہاری تحریر اور تمہاری تقریر پر دانت دیں محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ کہنے سے کام نہیں چلے گا بزن گھٹاو اپنا ہوگا جو محنت کرتا ہے وہ موٹا نہیں ہوتا وہ محنت کرنے کے بعد موٹا ہوتا ہے پوچھو جب میری لر والوں ذکر میں پہلے کیسا تھا سارے طبقے عزیز ہیں مگر ہماری قیادت علماء کریں گے مشاہد اہلاللہ کریں کیونکہ فراغت ان کے پاس ہوتی ہے